موسیقی 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 اور اس کے لئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر سنت و تجارت اور سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے خود ہی میرا نام اس کمیٹی میں تجویز کیا یہ خود سے تھا جو ایم پی ایس ایکٹیو تھے ان کا نام تھا یا پھر کس طرح سے مجھے یہ سمجھنا ہے کہ نومینیٹ آپی کو کیوں کیا گیا ہے آپی کا نام ہی کیوں ہے اس لسٹ میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لاہور زلہ لاہور ہے اور یہاں میں عرصہ دراز سے میں نے بے شمار ذمہ داریاں پارٹی کی بھی نبائیں اور یوتھ کے لئے میں نے کافی کام کیا تو جانتے ہیں کہ گراس لیول سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اس میں مجھے تب ہی پتا چلا ہے جب میں نے یہ نوٹفکیشن پڑھا اس سے پہلے نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ تھا یا نہ مجھے کسی نے بتایا کہ اس طرح آپ کی قضو میں دریلہ لگ رہی ہے لیکن میری پارٹی نے اگر میرے اوپر اعتماد کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کمیٹی کا مقصد میں سمجھتا ہوں ہماری کمیٹی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ عام عوام کو ہم نے ریلیف کیسے دینا ہے اور ان کو بہترین اشیاء خرد و نوش جو ہے اچھے میار کی ملاوت سے پاک چیزیں ان تک کیسے میسر ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب ہماری جو ہیں ہر جگہ پہ ہر دکان پہ ان کی عویزہ کی ہوئی جو لسٹ ہے ریڈ لسٹ وہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم نے دن رات میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ میں دن رات عوام سے بھی میں مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دن رات یہ بہت اہم کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہر الہور میں یہ جو ملاوت دودھ میں ملاوت ہے بچوں کے دودھ میں ملاوت ہے اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں گوشت میں جس طرح آج کل ظلم کیا جاتا ہے اس میں جو پانی ڈالا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو سمجھتا ہوں اور وقت ثابت کرے گا کہ ہم یہ ملاوت سے پاک لہور انشاءاللہ اپنی پارڈی کو دیں گے اور اس میں جو بھی میں کہتا ہوں کہ میں مخاطب ہو کے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہم نے آخر ہار انسان نے مر جانا ہے بلکل دیکھیں پرافٹ لینا بلکل پرافٹ لینا میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوگا کیونکہ ہمارے کچھ گیس ہیں وہ بھی ابھی پرگرام میں شامل نہیں ہے تو عوام کیلئے ناظرین ہم اپنے پرگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پرگرام میں دعوت دی جائے جو کہ عوام کے سامنے جواب دے ہیں اور جو منصب پر فائز ہیں اور عوام کو ریلیو دینے کے لیے ان کو وہ منصب دیا گیا ہے اب ذرا ہم ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے تھوڑا وقت کا پیہ پیچھے کی طرف گھوماتے ہیں 1977 کا یہ ایکٹ ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے 1977 کا یہ جو ایکٹ ہے یہ یہ کہتا ہے کہ Price Control and Prevention of Profiting and Hoarding یہ ایکٹ بنایا گیا ہے 1977 کا یہ ایکٹ تھا اور یہ یہ کہتا ہے کہ پرائز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے پروفیٹس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور جو ہورڈنگز ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یعنی یہ ہمارے آئین میں جب بات شامل آتی ہے تو ہم یہ کیوں بھوکت رہے ہیں آج تک 40 سال ہونے کو آئے ہیں ہم یہ کیوں بھوکت رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اگر ایک درجن کیلے لینے کے لیے بھی بازار کا رکھ کرنا ہے تو وہ ایک درجن کیلہ بھی اگر 80 روپے درجن ہوگا تو ہمیں 200 روپے درجن کیوں ملتا ہے یہ ایک سوال یہ نشان ناظرین اب یہ ایکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے یہ فیڈریشن میں آتی ہے یہ چیز یا پروینجن میں آتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب جناب جب آسیف علی سرداری صاحب پریزیڈنٹ اف پاکستان تھے تو انہوں نے 1977 کے ایکٹ میں تھوڑی سی ترامیم کی تھی اور اس آرڈیننس کو پاس کروایا تھا 2009 کا یہ آرڈیننس کہلاتا ہے اور اس کا نام پریونچن آف پروفٹنگ آنڈ ہورڈنگ ایکٹ 2009 ہے ایکٹ وہی نام وہی رہا تھوڑی سی ترامیم آئے اس میں اس کو ہم نے فیڈریشن پریز کنٹرول کانسل پریزیڈنگ جو پریز کنٹرول کانسل وہ الکڈ Brooke ابھی جو بارہ سا Europe Jahren میں نے جاننہ کی کوشش کی تھی کہ منیسٹرز یہ MTA's اس میں کیا کر رہے ہیں تو جناب یہ آئین ہمیں کہتا ہے یہ ایکٹ کہتا ہے اس کی اندر جو ede Fifartezem منیسٹر ہوگا وہ بھی پریز کنٹرول کرے گا اس کی اندر ایڈویزر landing پریم منیسٹر ہوگا یا پھر advisor to prime minister of finance ہوگا وہ بھی اس price control کو control کرنے میں committee میں شامل ہوگا revenue, economics affairs and statics, minister of food agriculture, life stroke minister of industry, minister of special production and special initiatives اور minister of interior deputy chairman, planning commission اس کے اندر نہ جانے کون کون سے minister ہوں گے جو ہمارے ملک میں ہمارے provision میں price کو control کرنے میں فال کردار ادا کریں گے اگر ہم اس act کو پڑھ لیں ناظرین تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہمارے کیا کیا حقوق ہیں اور ان کن کن حقوق سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے اب چونکہ اسمان بزدار صاحب نے ایک committee بنائی ہے بہت اچھا کیا ہے مجھے اسمان بزدار صاحب کے جو یہ letter issue کیا گیا ہے جو اپنی television screen پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ اس میں MPS کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ہمارے act میں شامل ہے اب ہم پچھلی دور حکومت پہ ہم بات کرتے ہیں دس سال پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی finance minister ہو کوئی بھی minister اگر میں provisional price control council کی بات کروں تو اس میں یہ act میں صاف صاف بات شامل ہے کہ chief minister of province shall be consistent of the following member namely minister of agriculture minister of food minister of industries minister of war agriculture and marketing chief secretary chairman additional chief secretary planning and development secretary home department and other member of chief minister by team fit یعنی اس میں اتنے بڑے بڑے کردار ہیں اور ہم دیکھتے ہیں بچارہ magistrate مارکٹس میں گھومتا ہے ڈالوں کے بھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے چکن کے بھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب منسٹرز کہاں تھے پچھلے دور حکومت میں بارہ صاحب ذرا یہ تو فرمائیے گا آپ کی بات میں نے کاٹی تھی اور تمہین اتنی لمبی باندھی تھی شاید ہمارے ناظرین تک بھی ان کے حکومت کے آواز پہنچے اور اب آپ بھی ایک ایم پی ہیں الیکٹس ایم پی ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پچھلی دور حکومت کو ذرا کمپیر کریں ہم نے دی پیچھے اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ پہلے تو ایک پلاننگ ان کی یہی تھی لوگوں کو نوازنے کے لیے لسٹیں کہاں تیار ہوتی تھی وہ بھی ان کا ایک موٹو ہوتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے پچھلی غلطیوں کو کوئی نہیں دورانا ہم نے آگے چلنا ہے اور اس چلنے کا انداز کیا ہوگا انشاءاللہ میں اب تو میں گزارش کروں گا میں جو طبقہ ہے یہ تاجر برادری کا کہ بھئی آپ کا حق ہے پرافٹ حاصل کرنا آپ کا حق ہے لیکن پرافٹ وہ ہونی چاہیے جو مناسب ہو اور جو سرکاری ریٹ کے مطابق پہلے سوال میں یہ پوچھ رہی تھی کہ پچھلی دور حکومت میں اب یہ جو امینڈمنٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا یہ دوہزار نو زرداری صاحب کے دور کی امینڈمنٹ تھی جس میں پرویجن اور پیڈرل کو الگ الگ کیا گیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کتنے منسٹرز تھے یہ منسٹرز کہاں تھے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میں نے آپ سے یہی پہلے گزارش کیا ہے کہ ہم اگر ان چیزوں پر چلے جائیں انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا آپ نے دیکھا کہ ہر ایک نے اپنی منمرضی وہ خود ایک زخیران دوز لوگ تھے انہوں نے زخیرے کر کر کہ اپنی جو پروڈیکٹ بیچیں ہیں انہوں نے جو ظلم کیا عوام کے ساتھ اور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو پہلے کتا ہی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی منمرضیوں کے ریڈ نکالنے شروع کیے لیکن میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں گے ان قریب آپ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے مجسٹریٹ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو میرٹ پر کام کریں گے انشاءاللہ آگے بھی جو بھی تاجر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم پہلے ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ان کو ان چیزوں سے اگاہ کیا جائے تاکہ ہم گراس لیول پہ جا کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ کے اور عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں آپ میرا نمبر لیں پورے شہر لہور میں یہ میری پارٹی نے میرے اوپر اگر اعتماد کیا ہے تو انشاءاللہ اس میں میں سرخ ہوں گا اور پورے لہور میں اگر کوئی کسی جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے بارہ صاحب نے ہمارے پرگرام ٹاپ سٹوری میں کہا ہے کہ ہمارا نمبر نے بارہ صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ نمبر شہر لہور میں تقسیم کرنا بہر انکنوینینٹ ہو جائے گا ان کے لئے اپنے لئے اگر آپ کے سوشل میڈیا کی پیجز ہیں تو آپ بارہ صاحب سے ضرور رابطہ کریں بارہ صاحب آپ کے سوشل میڈیا کی کوئی پیجز ہیں ہاں جی بارہ ندیمہ باس بارہ ایم پیے کے نام سے میرا پیج ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں میسیجز کھلے بلکل کومنٹ بوکس کھلے انشاءاللہ جی ہاں بلکل کھلے ہیں ٹھیک ہے اب بارہ صاحب کیونکہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے اب یہ میمبر ہے بقاعدہ اور یہ شہر لاہور کی باغدور سمالیں گے اسے جو کمیٹی بنی ہے اس میں یہ ون آف دا پرسنز ہیں تو آپ ان کو بارہ صاحب اس سے پہلے کہ محافظ آپ کے پاس ہوں میں آپ سے ایک اور سوال جاننا چاہتی ہوں آپ کی دور حکومت کو ابھی بنے پانچ مہینے تو ہو گیا آگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر یہ چہدہ دسمبر کو آپ لسٹ شائع کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو زمنے الیکشن میں آپ کی پارٹی کو تھوڑا سا دھچکا لگا ہم نے دیکھا کہ ساد رفیق صاحب کی سیٹ عمران خان صاحب جیتے تھے وہ ساد رفیق صاحب جیت گئے اور شہر لاہور نے بارہا ہمارے پرگرامز میں ٹاپ سٹوری کے پرگرام میں اور ہمارے لاہورڈ نیوز کے دیگر پرگرامز میں یہ آواز اٹھائی کہ قیمتوں میں اضافے سے ہم تنگ ہیں اس وجہ سے پاکستان تحریکہ انصاف کو ہم چوز نہیں کریں گے کیا یہ کمیٹیے بنانے کی ریزن ون آف ڈریزن یہ کی تو پھر یہ تنی دیر سے کیوں آئے ہم نے ٹھیک ہے کچھ لیٹ تو ہوئی ہوگی لیکن یہ ہمارا اولین ترجیح ہے ہماری یہ کچن غریب لوگوں کا جو کچن ہے اصل یہ اس کے لیے ہماری ذمہ داری لگی کہ ہم نے ان کے لیے سہولیات ہونے کیسے دینی ہے کچن کی ضروریات زندگی جو چیزیں ہیں گوشت ہے ڈالنے ہیں باری صاحب اولین ترجیح ہوتی تو روزے اول سے یہ امپلیمنٹیشن کیا جاتا اور یہ ڈسمبر میں نہیں بلکہ اگست میں کہیں جا کے یہ لسٹ آ رہی ہوتی نہیں ہم نے اس میں کیا تیاری نہیں تھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی عوام کے مسئلے ہو سکتے ہیں ہم عوام سے ہیں عوام کی ہر مشکلات ان کے ہر معاملات کا ہمیں پتہ ہے لیکن یہ ہے کہ ایک پارٹی کی طرف سے اب زہر ذمہ داری اب لگی ہے تو انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داری پوری نباؤں گا اور دن رات محنت کر کے ہم لوگ کے کچن کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کی ضروریات زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بے شمار چیزیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کو ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھ کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پارمیلے کے چلیں گے میں سمجھتا ہوں دیر دیر کوئی اتنی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہم نے اپنا سو دن کا جو پلان تھا ہمارا وہ ہم نے پہلے تیار کیا اس کے اوپر محنت کی اور عوام نے ہمیں اس کا رزلٹ دیا دیکھیں پی پی ایک سو ٹھارٹ میں ہمیں عوام نے منتخف کیا اس کی وجہ سو دن کا جو کارکردگی ہے وہ عوام نے پسند کیا اور آگے انشاءاللہ چل کے لاہور کو ہم انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ لاہور پی ٹی ای کا گھر بنے گا دن با دن چیئے پی ٹھارٹ سب دوارہ بھی آپ کی جانے باؤں گی بہت سارے سوال ناظرین یہ جو ایک ٹاپک آج ہمیں ملا ہے ڈسکس کرنے کے لیے عوامی ٹاپک ہے اور یہ اتنا وسیع ہے کہ ایک پروگرام کرنا اس کے اوپر بہت کم رہے گا حافظ عارض صاحب کیونکہ آپ کریانہ ایسیسیشن کے صدر ہیں کریانہ ایسیسیشن کو پاس ہم جاتے ہیں تو ان کی الگ داستانیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کریانہ کی دکانیں ہیں ایک تو شہر لاہور کیونکہ دوسرا بڑا پاکستان کا شہر ہے میٹرپولٹین سٹی ہے اور یہاں پر دپارٹمنٹل سٹورز کا ایک جال ہے بہت بڑا جال ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو دال کریانہ سٹور پہ ملے گی اس کے الگ پرائس ہوں گے اس کے اوپر ڈی سی کا کنٹرول پرائس لسٹ اس کے اوپر ہوگی لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ساتھی کہ جب ہم دپارٹمنٹل سٹور میں جاتے ہیں وہاں پر برینڈڈ چینی ہوگی برینڈڈ ڈال ہوگی اور اس کے اوپر برینڈڈ ہی قسم کا فیگر ہوگا اور اس کی قیمت ہوگی اگر کریانہ سٹور پہ وہی دال اسی روپے کی مل رہی ہے تو برینڈڈ نام کے ساتھ ناظرین ہم وہی دال اسی روپے میں کھاتے ہیں عارف صاحب یہ کیا معجرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ کہ سعودین کی کارکردگی یہ ہے کہ بہت ساری دالیں پندرہ سے چالیس روپے کلو بڑھ گئیں گی کا آٹھ سے دس روپے کلو بڑھ گیا یہ کنٹرول ہے اور یہ جو کمیٹی لیٹ بنی ہے اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیٹی بنی کیوں ہیں بنائی کیوں ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ حال کیسے ہونے یہ کتہ ہی نہیں کتہ ہی نہیں کسی کو ملوم ہی نہیں ہے ایسی بس چال رہا ہے کہ کن کی ڈیوٹی لگائی ہے فارمزدار صاحب تو بھی نہیں ملوم ہے کیوں فارمیلٹی فارمیلٹی ان لوگوں کو لگایا گیا جن کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو حوصلہ ہو رہا تھا یہ دیکھ کر تو پھر حوصلہ ابھی نہیں کرنا چاہیے نہیں کتہ ہی نہیں حوصلہ کرنا چاہیے کتہ ہی نہیں کیا وجہ ہے یہ اس سے بڑی خرابی کیا ہے کہ سو دن میں جب پہلی ریڈ لیسٹ جاری کی تھی پچھلی حکومت میں ہوئی تھی جاری اس کا اور اس کا موازنہ کرے تو پندرہ سے چالیس روپے کلو صرف دالیں مہنگی ہوئی ہیں گی آر سے دس روپے مہنگا ہو گیا نوٹی فائی نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مہنگائی کو روک لیا ہے مہنگائی مزید تیز ہو رہی ہے تاجر برادری سب سے زیادہ تنگ ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ ستر سال میں اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے میں نے ستکر ہوں لیکن سوال پہ آئیے جو میں نے سوال بچھا آپ سے کیونکہ ان کی برینڈ کی چینی نہیں ہے تو وہ سستی بیچیں میں سٹور کو بات نہیں کروں گا سٹور والے تو اپنے حق پہ وہ ٹھیک کام کار رہے ہیں اچھی دالیں بیچ رہے ہیں لیکن چیز یہ ہے کہ پچپن والی چینی صرف پیک کر کے ستر پے کلو ہے اچھا ایک سو دس سر پے کلو والی دال پیک کر کے برینڈ نام لے کے لوکل برینڈ لکل برینڈ لگا لو اس کا یہ مقصد ہوگا کہ عوام کو پتہ چلے کہ ڈی سی کی دالیں سب سے ہلکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد برینڈ برینڈ کی طرف لگایا گیا حالانکہ ڈی سی کی دالیں جو بہترین ریٹس دیے جاتے ہیں بہترین دالوں کے ریٹ دیے جاتے ہیں لیکن اس کے یہ ہوا ہے کہ کمپنیز نے ایسا کر دیا کہ تین سو بیس روپے کلو والی مرچ آٹھ سو روپے کلو صرف پیک کر کے دال کا بھی یہی حال ہے دوسری دالوں کا بھی حال یہی ہے مرچ کا ہے چینی کا ہے گورنمنٹ کو اس طرف ہی دیکھنا چاہئے کہ صرف ایک برینڈ لگا کے اس کی قیمت اتنی کیوں زیادہ ہوگی کیا عام آدمی کو اچھی چیز استعمال کرنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے میاری اشیا اور میاری صحیحت کی پراہمی اس کے پہنچ سے دور کر دی گئی ہیں یہ ساری چیزیں نادین صاحب یہ میں بات صحیح کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے میاری اشیا کی پراہمی عوام کو یقینی منانا ریاست کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ ڈسکرمنیشن کیوں یہ دوہرہ میار کیوں ہے نہیں نہیں انشاءاللہ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میاری چیزیں جو ہیں تو ہر چیز کا ایک ریٹ ہوتا ہے ایک چیز اگر اسی جگہ پر کیوں رکھ کے کم قیمت بیچ رہا ہے تو اگر اس کا میار اچھا نہیں ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اگر غلط بیچ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کہتے تھے جی سی ایم صاحب سنبھال نہیں سکیں گے انہوں نے ایسا پنجاب کو سنبھالا ہے وقت نے ثابت کیا کہ چاروں صوبوں سے سب سے زیادہ بہترین کارکت ہی نظیم صاحب ماظرت کے ساتھ یہاں پر اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اتنی غلطیاں ہو چکی ہیں اتنی بگاڑ پیدا ہو چکی ہیں کہ ابھی بہت عرصہ لگے گا سینج صاحب بہت اچھے ہوں گے ہمارے لئے قابل عزت بھی ہیں ہمارے سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور محترم ہیں ہمارے لئے لیکن اتنے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں سوسائٹی میں یہ پرائس کنٹرول تو ہم روز کا کام ابھی میں اپنی ٹیم سے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نکلوائی ہیں جس دن ہم گئے ہیں فیلن میں ہم لوگوں نے ایک بہت سارے مارکیٹس میں جا کے ہم لوگوں نے گرفتاریاں بھی عمل میں کروائی ہیں جب ہماری وہ کلپس سوشل میڈیا پر لگتی ہیں تو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ غریب کیلے بیشنے والے کو آپ نے پکڑوا دیا تو میں ان کو گزارش کرتی ہوں کہ غریب تو ضرور تھا لیکن اسی روپے درجن کیلہ جو کہ ڈی سی آفیس سے متعین کردہ ریٹ تھا وہ دو سو روپے درجن بیش رہا ہے تو یہ کہاں سے یہ معصوم شہری ہوا یہ تو گرفتاری کا اس کے اوپر حق ہے اس کے اوپر لیبل ہے کہ اس کو گرفتار کرنا چاہی انشاءاللہ میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ ہم اوپر سے شروع کریں گے یہ غریب ریڈی والے سے ہم شروع نہیں کریں گے ہم یہ بڑے بڑے جو دپارٹمنٹ سٹور ہیں ہم ان سے شروع کریں گے اور ان کو بھی اپنا میار بھی ٹھیک کرنا پڑے سوالات بہت زیادہ ہیں اور ناظرین بہت زیادہ انفرمیشن ہے ابھی ہمیں ڈی سی لاہور سالے سائی صاحب ابھی پرگرام میں جوائن کر چکی ہیں بریک کے بعد آپ سے ان کا تارف بھی کروائیں گے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز بھی کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے